بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے ساتھ بے بکف عورتوں کا عجیب قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پورا قصہ جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ہماری حوصلہ حفظائی ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ چلے آئیے اپنے قصے کی طرف چلتے ہیں کسی ایک گاؤں میں ساتھ عورتیں کٹھی رہتی تھی سارا دن چرخہ کاتھا کرتی جب ان کے پاس بہت سا سود کٹھا ہو جاتا تو سب نے آپس میں مشورہ صلاح کیا کہ ہم شہر میں جا کر یہ سارا روئی بیچ دیں گے وہ اتنی پردہ بابان دورتے تھی کہ دن کے وقت وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی ایک دن رات کو چادریں اڑ کر سود کی گھٹھنیاں اٹھا کر اپنے سروں پر رہ کر گھر سے نکل پڑی ان کو شہر پہنچتے پہنچتے رات کے بارہ بج گئے رات کو جو پہرہ دینے والے سپاہی ہیں وہ پہرہ دے رہے تھے انہوں نے جب ان عورتوں کو دیکھا تین عورتیں سروں پر گھٹھنیاں رکھے ہوئے چلی آ رہی ہیں وہ سپاہی سمجھے کہ یہ عورتیں چور ہیں سپاہی نے دور سے آواز دی کون ہو تم اور رات کے بارہ بجے تم کہاں سے آ رہی ہو تین عورتیں آگے تھی اور چار عورتیں ان کے پیچھے پیچھے تھی انہوں نے جب اس سپاہی کی آواز سنی تو ساتوں عورتیں در گئی سہم گئی انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا سب خاموش رہیں سپاہی نے دوسرے سپاہی کو اشارہ کیا اور دونوں اس کے قریب چلے گئے اور پوچھنے لگے کہ تم لوگ بولتی کیوں نہیں ہو یہ تم لوگوں کے سروں پر کس چیز کی گھٹنیاں رکھی ہوئی ہیں کیا تم کہیں سے چوری کر کے آئی ہو ایک عورت نے ڈڑتے ڈڑتے جواب دیا نہیں بھائی ہم نے کہیں چوری نہیں کی یہ تو سود کی گھٹنیاں ہیں ہم اس کو شہر میں بیچنے کے لیے آئی ہیں سپاہی نے آگے سے دانٹ کر کہا کیا تم ہمیں بے واکوف بنا رہی ہو اے عورت رات کے بارہ بجے کون سا بزار کھلا ہے جو تم سود بیچنے کے لیے چلی آئی میرا شک یقین میں بدلی جا رہا ہے ضرور تم ساری کہیں سے چوری کر کے آئی ہو وہ پہرے دار کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ تھانے ہم آپ کو تھانے میں لے کر جائیں گے تو وہ ساتوں ان سپاہیوں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اس سپاہی کی منت سماجت کرنے لگی اس پہرے داروں نے ان ساتوں عورتوں کی ایک بھی بات نہ سنی اور ان کو لے کر تھانے میں چلا گیا تھانے پہنچ کر انہوں نے انسپیکٹر سے ان کی شکایت کی انسپیکٹر اس وقت سو رہا تھا اس نے نیند میں ہی یہ بات کہہ دی کہ ان کو لاک اپ میں بند کر دو ان ساتوں عورتوں کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا وہ لاک اپ کا دروازہ چاروں طرف سے بند تھا چاروں طرف سے وہ ایک کوٹھری کی طرح تھی اس کی صرف ایک کھڑکی ایک راستے کی طرف کھل رہی تھی کھڑکی کے سامنے انسپیکٹر کا بیڈ لگا ہوا تھا جس پر وہ سو رہا تھا وہ ساتوں عورتیں کوٹھری میں بند ہو کر پہلے تو اپنی قسمت کو روتی رہی جب رو رو کر ان ساتوں کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگی ہماری آج کی رات کیسے گزرے گی کوئی قصہ یا کہانی شروع کر لیتے ہیں اس طرح ہماری رات گزر جائے گی تو دوسری عورت بولی آپ بیتی سنوگی یا جگ بیتی سنوگی تو تیسری عورت بولی بہن آپ بیتی ہی سنا دو پہلی عورت نے اپنی کہانی اس طرح سنانا شروع کی میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی میرے گھر میں نہ کوئی ساس تھی نہ کوئی ناند تھی دونوں میاں بیوی بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے میرے میاں کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا اس کا اس نے مجھے سونا بنوا دیا تھا اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے زیبر کو سنبھال کر رکھنا نوکری کا کوئی بروسہ نہیں کب تک ہے اور کب تک نہیں ہے میرا مالک بہت بد مجاز ہے جب چاہے گا وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دے گا میشہ مجھ سے ناخوش رہتا ہے اگر میری نوکری چلی گئی تو زیور بیچ کر دکان بناؤں گا میں نے انہیں اتمنان دلایا کیا پریشان نہ ہو میں سارا زیور سنبھال کر صدوک میں رکھتی ہوں اور صندوق کو تالہ لگا کر چابی میں اپنے پاس رکھتی ہوں میں گھر میں سارا دن بہت بور ہو جاتی کیلی رہ رہ کر اداس ہو جاتی تو میں نے اپنے شہر سے کہہ کر ایک کا نام بدو رکھ دیا میاں ناشتہ کر کے دفتر چلا جاتا تو میں سارا دن بکری کے ساتھ اپنا دل بہلا لیتی پہر کا کھانا کھانے کے لیے میرا میاں گارا تھا لیکن ایک دن اس کو گارانے میں تیر ہو گئی اور میں انتظار کرتے کرتے تھاک گئی مجھے بہت زیادہ پوک لگی تھی لیکن میں ہمیشہ پہلے اپنے شہر کو کھانا کھلاتی بعد میں خود کھانا کھاتی میرے شہر کو آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو اسے ایک ترکیب سجی کیوں نہ میں کھانا بدو کے ذریعے اپنے شہر کو بیج دوں میں نے بدو اسے پوچھا کیا تم کھانا لے جاؤگی تو اس بکری نے گردن ہلا کر ہاں کہا میں نے اس کے سر پہ تیل لگایا اور اس کی کنگی کی اور اس کو اپنا سارا زیور پہنا دیا وہ بکری بہت پیاری لگ رہی تھی میں نے ایک کپڑے میں کھانا باندھا اور اس کے گلے میں لٹکا دیا اور اپنا ایک بھاری کام والا ڈبٹا اس کے سر پر اوڑ دیا اور اس کو دروازے پر چھوڑ دیا میں کہا بددو بکری جاؤ تم اپنے مالک کو کھانا دے کر واپس آ جاؤ اور میں نے اس کو بیج کر خود اتمنان اور سکون سے کھانا کھایا میں ابھی کھانا کھا کے اپنے پلنگ پر رام کرنے کے لئے پہنچی ہی تھی کہ چانک میرا میاں بہت گبرایا ہوا آیا بولا بیگم صاحبات جلدی سے مجھے کھانا دے دو تو میں ہسنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میاں صاحب آپ میرے ساتھ مزاک نہ کریں کیا آپ کا کھانا آپ تک پہنچا نہیں ہے تو شوہر نے ہرانگی سے پوچھا کہ میرا کھانا کون لے کر گیا ہے تو بیوی بولی گبرائی نہیں اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے تو شوہر نے تیز آواز سے پوچھا اپنا آدمی کون اپنا آدمی تو بیوی بولی کیا تم بدو بکری کو نہیں جانتے تو شوہر ہرانگی سے بولا کیا تم انہیں اس جانور کو کھانا دے کر بیچ دیا بیوی بولی کون سا جانور میں نے اس کو انسان بنا کر بیچ جا ہے شوہر بولا وہ کیسے تو میں نے شوہر سے کہا میں نے اس کے بالوں میں تیل لگا کر اپنا سارا زیور پہنا کر اپنا پیارا سا ڈبٹا اوڑ کر اس کو تیار کر کے بیجا تھا تا کہ وہ تمہارے پاس پہنچے اور تم اسے دیکھ کر پہچان لو اور اپنا کھانا لے لو اور اس سے تمہاری عزت بھی بھاگنے لگا گلی میں بھاگتے بھاگتے شور کرتے کرتے وہ سب سے پوچھ رہا تھا کہ کسی نے بدو بکری کو دیکھا ہے تو جو بھی اس کی بات سنتا وہ ہس پڑتا آخر وہ جہاں پر کام کرتا تھا وہاں تک پہنچ گیا لیکن بدو بکری کا کوئی بھی اتا پتا معلوم نہ تھا میرا شہر تھا کہار کر گھر واپس آ گیا کہ ایسی بیپ کف عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ عورتوں کو کہنے لگی بھلا تم ہی بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی تو دوسری عورت بولی بہن میرا میاں بھی بہت پیسے والا تھا وہ تجارت کرتا تھا چھ مہینے گھر میں گزارتے تھے اور چھ مہینے تجارت پر جا گزارتے تھے میری شادی کو ابھی ایک مہینہ گزرا تھا کہ میرے میاں کو تجارت کے لیے پردیس میں جانا پڑا میری تنہائی کے ڈر سے اس نے میری ماں کو میرے پاس چھوڑ دیا میرے شہر نے پورے سال بار کا راشن سودہ مجھے گئے تھے ان کے علاوہ بھی مجھے تھوڑے سے پیسے دیئے بیس روپے عدل فطر کے بیس روپے عدل زہا کے بیس روپے بحرم کے بیس روپے روزوں کے بیس روپے زکاة کے لیے اور بیس روپے کسی کو صدقہ دینے کے لیے جب وہ گھر سے چلے گئے تو دو تین دن بعد میں نے اپنی ماں سے کہا کیوں نہ میں جو میرا میاں ساب پیسے دے کر گیا ہے وہ میں ان سب کو ابھی دے دوں تو اممہ بولی کیوں نہیں بیٹی اس کی ماں گلی میں کھڑی ہو گئی اور وہ وہاں راستے میں کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھ نے لگی تو ایک آدمی گزرا وہ اس کو کہنے لگی کیا تم شبراتی ہو وہ کہنے لگا تمہیں شبراتی سے کیا کام ہے تو وہ بولی کہ میرے شہر اس کے لئے پیسے دے کر گئے ہیں پیسے میں نے شبراتی کو دینے ہیں تو وہ آدمی بولا ہاں دیے میں گلی میں کھڑی رہی اور کچھ دیر بعد مجھے ایک اور آدمی نظر آیا تو میں نے اسے پوچھا کیا تم ایدو ہو وہ کہنے لگا ہاں میں ہی ایدو ہوں تو میں نے پیسے کھول لے اور بیس رپے ایدو کو ایدو کے ہاتھ پہ رکھ دیے ترہ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم رمضان ہو تو وہ بولا ہاں ہاں میں رمضان ہوں تو میں نے بیس رپے نکالے اور رمضان کے ہاتھ پر رکھ دیے تو اسی طرح پھر ایک آدمی گزرا تو میں نے بکرہ عید کے پیسے بھی اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور میں اور میری ماں دونوں بہت خوش تھی کہ ہم نے جو میرا شہر کرزہ دے کر گیا تھا آج ہم نے سارا کرزہ اتار دیا ہے میرا شہر پورے سال کا راشن ڈلوا کر گیا تھا تو میں نے محلے میں یہ کہلا بیجا کہ اگر کسی کو کسی راشن پانی کی ضرورت ہو کسی سودے کی ضرورت ہو تو میرے گھر سے آ کر لے جایا کرے محلے میں سے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ آ کر لے جاتا محلے کی عورتیں یہاں تک کہ میرا زیور اور میرے کپڑے بھی شادی بیعا پہننے ہی گزرے اور میرا راشن اور میرا سارا سمان ختم ہو گیا اور میں اور میری ماں کی زندگی فاکوں پر آ کر کھڑی ہو گئی میں نے اپنے شہر کو خط لکھا کہ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پردیش سے جلدی واپس لوٹ آؤ وہر نے جب تار پڑا تو وہ فورا واپس آ گیا تو آ کر اپنی بیگم سے پوچھنے لگا کیا گھر میں کوئی چوری ہو گئی ہے اتنے زیور اتنا سمان اور اتنے پیسے کہاں پر چلے گئے میں آگے سے بولی آپ جس جس کو پیسے دے کر گئے تھے میں نے ان سب کے پیسے ادا کر دیئے ہیں وہ مجھے خرچے کے لئے پیسے دے کر گئے تھے وہ ساتھ والی ہمسائی بہت پریشان تھی میں نے وہ سارے پیسے اس کو دے دیئے اور ہمارے محلے والے کافی غریب تھے تو میں نے کچھ راشن کی کھانے پینے کی چیزیں ان کو دے دی جو غریب لوگ تھے میں سارا راشن ان میں باند دیتی بس اتنی بات بیگم کی سننی تھی تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے نکال دیا دوسری عورتوں سے کہنے لگی بہن بلا یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا یہ بات سن کر تیسری بیوکف عورت بولی میرا میاں بھی ایک آفیس میں کام کرتا تھا اور اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہی ہمارے پاس تھا آرام سے ہماری زندگی گزر رہی تھی میری شادی کو تین ماں ہوئے تھے میرے کھانوں میں سے میرے شہر کو میری بریانی بہت پسان تھی جب بھی میں بریانی بناتی تو میرا شہر بہت خوش ہو جاتا مجھے آگے سے کہتا کہ بریانی تم بہت تھوڑی بناتی ہو تھوڑی زیادہ بنایا کرو میرا دل کرتا ہے کہ میں بریانی دوسرے دن بھی پیٹ بھر کے کھاؤں میرا شہر کہنے لگا کہ بہت زیادہ بریانی بنایا کرو تو میں نے اپنے شہر کی یہ بات بار بار سن کر ایک ترقیب سوچی جب ایک دن میرا شہر کام پر چلا گیا تو میں نے ہمسائے کے لڑکے سے کافی سارے چاول گوشت اور سارے مسالہ جات مگوا لیے میں نے گھر کا سب سے بڑا پتیلہ نکالا اور کافی ساری بریانی اس میں بنا دی لیکن وہ جب میرا شہر رات کو گھر واپس آیا تو اس نے آ کر بریانی دیکھی تو وہ حقہ بکہ رہ گیا وہ کہنے لگا کہ کیا آج کوئی ہمارے گھر میں دعوت ہے تو میں بولی نہیں دعوت تو نہیں ہے آپ ہر بار مجھے یہ ہی کہتے تھے کہ زیادہ بریانی بنایا کرو زیادہ بریانی بنایا کرو تو میں نے آج زیادہ چاول اور زیادہ گوش مگا کر سب سے بڑے پتیلے میں بریانی بنائی ہے وہ پتیلہ اتنا بڑا تھا جتنی دیگ ہوتی تمہارے جیسی بیب کوف اور جاہل عورت کوئی نہیں ہے وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تم نے اتنے پیسے کہاں سے لیے کہ چاول اور بریانی کے مسالے اور گوش اتنا سارا مگوا لیا اتنا سارا گی مگوا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک ہمسائے کے گھر میں اپنا زیور گریوی رکھا ہے اس کو زیور ادار دے کر اس سے پیسے لے لیے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ میرے پیسے واپس کروگی تو میں تمہارا زیور تمہیں واپس کر دوں گا تو اس کے شہر نے اپنے سر کو پیٹا اور پیسے لے کر اس سمسائے کے پاس چلا گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ یہ اپنے پیسے لے لو اور میری بیوی کا زیور دے دو تو وہ پاؤں پر ہم کر گیا وہ کہنے لگا کہ میں نے تو پیسے ویسے ہی ادار دیئے تھے تمہاری بیغم نے مجھے کہا تھا کہ میں شام کو اپنے شہر سے لے کر تمہیں واپس کر دوں گی مجھے بہت ضروری کام ہے زیور کی کون سی بات کر رہے ہو مجھے تو زیور کا کچھ پتہ ہی نہیں اس کا شہر آگ بگولہ ہو کر گھر واپس آیا اور آ کر اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکال لگی بہنو ذرا تم ہی بتاؤ کہ اس میں میرا کیا قصور ہے جیسا میرا شہر چاہتا تھا میں نے تو ویسا ہی کیا یہ بات سن کر چوتھی عورت بولی بہن میری کہانی سنو میرا میاں ایک صدا گر تھا اللہ پاکی بہت ریل پیل تھی گدام سمانوں سے بڑے رہتے کبھی میرا شہر گداموں میں ہوتا اور کبھی دوسرے شہر میں سمان لینے کے لیے جا رہا ہوتا مجھے کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی کپڑے زیور سے میرا گھر برا ہوا تھا لیکن میری ایک عادت ایسی تھی پندرہ پندرہ دن میں مو نہ دوتی تھی گدام کا مال لینے کے لیے دوسرے شہر جاتا وہاں اسے کچھ دن لگ جاتے جب وہ واپس آتا تو گھر آتے ہی مجھے ڈھاٹنا شروع کر دیتا نہ تم خود صاف رہتی ہو نہ تم اپنے گھر کو صاف رکھتی ہو کتنے تن کتنے دن گزر جاتے ہیں تم شہر ایسے کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا جب شام کو شہر گھر واپس آیا تو آتے ہی پھر مجھے وہ ہی باتیں سنانے لگا کہ صفائی 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 میں یہ ساری باتیں اپنے شہر کی سن کر بہت تنگ آ چکی تھی میرے شہر دو تین دن کے لئے دوسرے شہر چلے گئے تو میں نے ایسا کیا کہ کچھ پیسے نکال لے اور چونے کی دکان سے چونے کی بوریاں مگوا لی اور اپنے سارے گھر میں چونے کی سفیدی کر دی میری ملازمہ مجھے روک رہی تھی لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی ان کو ڈانٹ دیا پھر میں نے زافران مگوایا وہ کافی مہنگا تھا وہ ایک میں نے پینٹ کرنے والے آدمی کو بلایا اور پورے گھر میں زافران سے میں نے پینٹنگ کروائی درخت بنوائے پھول بنوائے اور پھر میں نے اتر کی کتنی شیشیاں مگوائی وہ بھی کافی مہنگی تھی ان کو ایک ٹپ میں ڈالا اور اس کے ساتھ خود نہائی اور جو ان کے قدام میں سب سے مہنگی اور قیمتی سوٹ تھا وہ نکالا اور وہ پہنا اور سارا زیور پہن کر تیار ہو کر میں بیٹھ گئی تو شوہر جب شام کو گھر واپس لوٹا تو گھر میں قدم رکھتے ہی اس نے گھر کی طرف دیکھا پھر اس کے بعد اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور وہ حیران اور پریشان رہ گیا اور گھر میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا اتر کی بوتلیں کوئی ٹوٹ گئی ہیں آج تو میرے گھر کا رنگ ہی بدل گیا میرے گھر سے بہت خشبو آ رہی ہے شہر نے جب مجھے کمرے میں آ دیکھا تیار ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا آج کوئی خاص بات ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ تم کیا پہن کر بیٹھی ہو اور گھر کا کیا حلیہ بنا رکھا ہے تو وہ پھر غصے سے بولی کہ ہر وقت آپ صفائی صفائی کہتے تھے تو میں نے سارے گھر کی صفائی کر دی اور اپنے آپ کی بھی صفائی کر لی اس میں اتنی رقم لگی ہے میں نے دکان سے اتنی اتر کی بوتلے مگوائی میں نے اتنا مہنگا گدام سے سوٹ نکال کے پہنا میں نے سارا زیور پہنا اور ساری کتنی ساری چونے کی بوریاں مگوا کر اور زافران مگوا کر گھر کو خوبصورت کر دیا تو وہ اپنا سر پیٹنے لگا کہ اللہ کی بندی اتنا خرچہ کر دیا میں نے تو تجھے ویسے گھر کی صفائی کرنے کے لئے کہا تھا تم کتنی بیب کوف اور پاغل عورت ہو کہ تم نے ان سب کاموں پہ اتنے پیسے زائع کر دیئے اس کو مجھ پر بہت گسایا سارا زیور اس نے میرے گلے سے اتارا مجھے دوسرے کپڑے پہنائے اور بازو پکڑی اور مجھے گھر سے دھکا دے دیا اور کہنے لگا کہ آئندہ کبھی میرے گھر میں نہ آنا مجھے تم جیسی عورت کی ضرورت نہیں ہے تم پاغل اور بے کف عورت ہو اور بہت گندی عورت ہو تو وہ دوسری عورتوں سے کہنے لگی بھلا گھر سے نکالنے کی یہ بھی کوئی بات تھی میں نے ان کے کہنے پر ہی تو اپنے آپ کو اور گھر کو صاف کیا تھا یہ ساری باتیں سن کر چاروں عورتوں کی پانچویں عورت بولی میری شادی کو تو ابھی ایک مہینہ گزرا تھا تو میرے میاں کو پردیش جانا پڑا مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی میں ان سے آٹھ دن کی دوری بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی کیونکہ میری شادی کو ابھی صرف ایک مہینہ ہی تو ہوا تھا شوہر کے پردیش جانے سے پہلے میں نے کچھ دن پہلے رونا شروع کر دیا میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا تم رویا نہ کرو تو جانا پڑتا ہے اس کے بعد آگے سمندر میں دوسری کشتی پر جانا پڑتا ہے جب میں نے اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں سنی تو میں چپ ہو گئی رات تو کسی طرح گزر گئی میں گھر میں کیلی رہتی تھی لیکن جب صبح ہوئی تو میرا گھر میں دل نہ لگ رہا تھا میں اپنی ملازمہ سے کہنے لگی کہ مجھے کسی طرح بھی میرے شوہر کے پاس لے جاؤ میرا ان کے بغیر دل نہیں لگ رہا تو میری ملازمہ مجھے بولی کہ میں آپ کو ان کے پاس کیسے لے جاؤں وہ تو دوسرے ملک چلے گئے ہیں راستے میں دریاء آتا ہے اور ویزے کے بغیر کوئی دوسرے ملک نہیں جا سکتا وہ کہنے لگی بے وکوف اورت کیوں نہ ہم اپنے گھر میں ہی دریاء بنا لیں اس نے گھر میں گھر میں مٹیک دوانا شروع کر دی ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیے اور سارا زیور بیچ کر اپنے گھر میں پانی بروا لیا سارا زیور اور پیسے ختم ہو گئے لیکن پانی اوپر تک نہ آیا پانی پورا گھر نہ بھر سکا میں نے محلے میں کہا کہ کوئی میرا گھر خرید دے اور میرے گھر کو بے پانی بروا دے میں اس کی قیمت اس کو دے دوں گی میرے گھر کو کوئی سمندر یا دریا بنا دے مجھے ایک ایسا آدمی ملا جس نے مجھے یقین دلوا کہ وہ میں تمہارے گھر میں پانی ڈلوا دوں گا تو اس آدمی نے گھر میں پانی ڈلوانا شروع کر دیا تو پانی کچھ اونچا ہونا شروع ہو گیا لونڈی نے دو گھڑے پہلے ہی لیدہ رکھ لیے تھے کہ جب گھر میں پانی بھار جائے گا تو ہم اس پہ بیٹھ کر سفر کریں گی اور دوسرے ملک پہنچ جائیں گی ہم دونوں گھڑوں پر بیٹھی اور پانی میں تیرنا شروع کر دیا کبھی میں آگے نکل جاتی اور کبھی میری مالک آگے نکل جاتی لونڈی یہ کہہ رہی تھی اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا لیکن ہمیں منزل نہ مل رہی تھی وہ اپنی لونڈی سے کہنے لگی کہ اگر بیچ سفر میں رات ہو گئی تو پانی میں ہم دونوں کیا کریں گی تو لونڈی کہنے لگی کہ ہم اپنے گر کی چھت پر بیٹ جائیں گے اور آواز دے کر ہم سائیوں سے کھانا لے لیں گے صبح ہوتے ہی ہم پھر سفر شروع کر دیں گے وہ کہنے لگی پاغل یہاں کہاں پر گر آ گیا ہم تو سمندر میں تہر رہی ہیں تو لونڈی کہنے لگی کیوں پریشان ہو رہی ہو یہ لو ہم دوسرے ملک پہنچ گئے جب اس نے اوپر موٹھا کر دیکھا چھت پر تو اس کا شوہر چھت پر بیٹھا اس کے سامنے تھا میں ان سے خوشی سے بولی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے دیکھیں میں سارا محلہ تم پر اور مجھ پر ہس رہا ہے میں ابھی ملک سے باہر تو گیا ہی نہیں تھا میرے کچھ کافزات بھول گئے تھے تو مجھے واپس آنا پڑا ہم پانی میں تہر رہی تھی اس نے بڑے سے رسے سے ہم دونوں کو باہر نکالا لونڈی کو بہت مارا پیٹا اور اسے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ اور مجھے گھر سے نکال دیا کہنے لگا کہ تمہارے جیسی پاغل عورت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بولی بہنو بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھی مجھے گھر سے نکال لے کی کیا میں نے کوئی بیپ کفی والا کام کیا تھا میں تو اپنے شہر کے پاس پہنچ چاہتی تھی اس نے پھر بھی مجھے گھر سے نکال دیا میں تو اپنے شہر سے بہت بے پناہ محبت کرتی تھی محبت کا مجھے یہ انجام ملا کہ مجھے گھر سے ہی ہاتھ دونا پڑا تو اب چھٹی عورت بولی تم اپنے سارے قصے چھوڑو اب میری بات سنو میری شادی کو ابھی دو ماہ گزرے تھے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا میری ساس اور میری نندیں اپنے گھر میں چلی گئی اور میں کیلی رہ گئی میرا شوہر ایک افسر تھا گھر میں کسی چیز کی کمینہ تھی رمضان چل رہا تھا شوہر اپنے بیوی سے کہنے لگا کہ بیغم میں نے پورے رمضان میں بہت لوگوں کے گھر افتاری کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں تو میں بھی اپنے دوستوں کی افتاری کر دوں تو اس کی بیوی بولی کیوں نہیں آپ بھی افتاری پہ اپنے دوستوں کو بلا لیں تو شوہر کہنے لگا کہ میں آخری روزے پہ افتاری رکھوں گا میں ببرچیوں کو کہہ دوں گا وہ سارا کھانا بنا دیں گے تم نے نکال کر صرف کھانا بیجنا ہے میں بولی آپ بلکل بے فکر ہو جائیں میاں صاحب سب کام خریہ سے ہو جائے گا آخری روزے والے دن میں نے صبح سے ہی تیاری شروع کر دی مختلف طرح کے کھانے بنوائے گئے بہت طرح کے میٹھے بنوائے گئے مختلف طرح کے مشروعات بنائے گئے میں سارا دن کام کرتی رہی اور کام کرواتی رہی جب اہمانوں کا آنا شروع ہوا تو میں چھت پر چڑ گئی اور بیٹھ کر مہمانوں کو گننا شروع کر دیا جب دوستوں کی تداد بڑھنے لگی تو مجھے بہت گسہ آگیا کہ سارے دوست ایک بار میں ہی کٹھے ہو کر آگے ہیں ادھر سے روزے کی افتاری کا ٹائم شروع ہو گیا سب نے روزہ افتار کیا دل بر کے مشروعات کا استعمال کیا سب نے مشروعات بہت شوک سے پیئے پھر سب روزے داروں نے بہت مزے سے کھیر کھائی یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر کے دوستوں نے پہلی بار اتنے اچھے کھانے دیکھے ہیں کہ وہ کھائے ہی جا رہے ہیں تو آخر نماز کا وقت ہو گیا سب لوگ نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے وہ نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے تو میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ شربت پیا ہے اور ساری کھیر ختم کر دی ہے ان لوگوں نے اتنا کھانا کھا لیا کہیں یہ بیمار نہ ہو جائیں وہ نماز پڑھنے کے لئے گئے تو میں نے سارا کھانا اپنے ملازموں کو کہہ کے چھت سے نیچے گلی میں پھکوا دیا جب نماز میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شہر کو ساری بات بتا دی کہ کہیں روزے داروں کا پیٹنا خراب ہو جائے اس لئے میں نے سارا کھانا ضائع کروا دیا پھکوا دیا ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کھانا کھا کے بیمار ہو گئے تو آپ کی بدنامی ہو جائے گی اتنی بات سننی تھی کہ میرا شہر لال پیلا ہو گیا اس کے کانوں سے جیسے دعا نکلنے لگ گیا اس نے مجھے بہت برا بلا کہا اور کہنے لگا بیوا کوف عورت تم نے سب دوستوں میں میرا نا کٹوا دیا میری عزت خراب کر دی اب میرے جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کو کوئی عقل اور کوئی تمیز نہیں ہے تم بیواکوف کی بیواکوف ہی رہی وہ پچھلی پانچ عورتوں کو کہنے لگی بلا دہنو بتاؤ کہ یہ کوئی گھر سے نکالنے والی بات تھی میں نے تو اپنے شہر کا بلا ہی سوچا تھا لیکن اس نے مجھے پھر بھی گھر سے نکال دیا یہ شہر ہوتے ہی ایسے ہیں اتنی بات سننی تھی کہ ساتھ میں عورت بولی اب میری بھی بات سن لو میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی میری لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا تھا میری چھوٹی بینوں کی سب کی شادی ہو گئی تھی میری ماں میری رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی ایک دن کسی غریب گر کا رشتہ میرے کی لیے آیا اس آدمی کی تنخواہ بہت کم تھی تو میری ماں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی میری ماں نے میرا رشتہ اس کے ساتھ تیہ کر دیا اور مجھے کافی سارا سمان دیا شادی کو ایک مہینہ گزر گیا تھا تو میرے شہر نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے تو میں نے اپنے شہر سے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ اس نے مجھے پچاس روپے دیئے اور مجھے کہنے لگا کہ تم نے یہ پچاس روپے کے ساتھ پورا مہینہ گھر چلانا ہے میں نے جب وہ پچاس روپے پکڑے تو میں کبھی ان کو دیکھتی اور کبھی اپنے شہر کے موں کی طرف دیکھتی اور بہت حیران اور پریشان ہو گئی کہ کوئی پچاس روپے کے ساتھ بھی گھر کا مہینہ چلا سکتا ہے کوئی پچاس روپے سے بھی کوئی راشن آتا ہے میں اپنی ماں کے گھر تو بلکل ٹھیک تھا تھی کافی خرچہ پانی ملتا تھا تو میں سوچ میں گھم ہو گئی کہ ماں کے گھر تو مجھے کبھی بھی پچاس روپے میں گزارہ نہیں کرنا پڑا تھا تو میں نے پھر اپنی ایک ہمسائی کو اپنی دوست بنا لیا اور ہر مہینے ایک ایک زیور بیچتی گئی اور گھر کا راشن پانی پورا کرتی گئی میری ماں نے مجھے کافی سارا زیور دیا تھا تو اس طرح میرے شوہر نے کبھی بھی مجھ سے نہ پوچھا کہ تم گھر کیسے چلا رہی ہو ایسے ہی ایک سال گزر گیا تو میں اپنا گھر چلاتی رہی راشن پانی پورا کرتی رہی شوہر کے پچاس روپے دینے میں ہی لیکن میرے شوہر کو یہ علم نہ تھا کہ میں نے تو اپنا سارا زیور بیچ کر پورا سال گھر چلا یا ہے تو میرا سارا زیور ختم ہو گیا اور ادھر جب میں اپنی ماں کے گھر گئی تو میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی میں نے اپنے شوہر کو بھی پیغام بیج دیا کہ میری ماں کی طبیعت تو میں بہت روئی اور چلائی میں اپری اممہ کو یاد کرتی اور روتی ماں کے فوت ہونے کے کچھ دن بعد میں اپنے گھر واپس چلی گئی تو جب میں گھر واپس گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ماں کی جو جیدات جو سمان اور جو پیسہ ہے وہ تمہارے بائیوں نے تمہیں دیا ہے تو میں آگے سے گسے سے بولی کہ میں بڑی بہن ہوں میرا کوئی حق نہیں ہے ان چیزوں پر ساریوں پر میرے بائی کا حق ہے تو شوہر میرے سال لڑائی کرنے لگا تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ جو زیور تمہارے پاس پڑا ہے چلو وہ زیور لا کر مجھے دو مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے میں نے وہ بیچ کر کاروبار میں ڈالنا ہے تو میں آگے سے حیران اور پریشان ہو گئی میں نے اپنے شوہر کو کہا اے اللہ کے بندے تو تو مجھے روز ہر مہینے ایک زیور نکالتی اور اس کو بیچ دیتی اس طرح میں اپنے گھر کا گزر بسر کرتی تو اب سارا زیور بک گیا ہے میرے پاس تو کوئی سونے کی چیز نہیں ہے وہ اپنے سر کو پیٹنے لگا کہنے لگا کہ اللہ کی بندی تو اتنی پاغل اور اتنی بے کوف ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی سارا زیور کوڑیوں کے با بیچ دیا تمہیں میں نے اب اپنے گھر میں نہیں رکھنا اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھر سے دکیے دے کر نکال دیا تو وہ ساتوں اپنی اپنی کہانی ایک دوسرے کو سنا چکی تھی اور آپس میں ہس رہی تھی اور مزاق کر رہی تھی ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ بات تو ہمارے شہروں کی بلکل ٹھیک تھی ہم ساری ہی بیواکوف عورتے ہیں ہم نے اپنے شہر کا بیڑا غرق کر دیا تو انہوں نے پھر ہمیں گھر سے ہی نکال نہ تھا ایسے باتیں کرتے کرتے کسے سناتے سناتے صبح ہو گئی تو انسپیکٹر نے چھوٹے پلیس والے کو کہا ان ساتھوں عورتوں کو چھوڑ دو میں نے ساری رات بیٹھ کر میں لیٹ کر ان کی داستان سن لی ہیں ان کا کوئی خصور نہیں ہے یہ ویسے ہی بے بکوف عورتیں ہیں تو چھوٹے پلیس والے کو کہنے لگا کہ یہ یہ پر بیٹھی ہیں ان کا سود بیچ کر ان کو پیسے لا دو ان عورتوں کو شہر کا کچھ بھی نہیں پتا تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بیوہ کو فورت کبھی بھی اپرا کر نہیں بسا سکتی جو اپنے شہر کا کہنا نہیں مانتی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی چلے آئیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی ایک نیا قصہ اور ایک نئی سٹوری میں آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ